ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ قیدت و محبت کے ساتھ درو شریف کا نظران پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علمی اللہ صلاة اندائمت ان بدعوام ملک اللہ وعالی واصحابہ اجمعین ایک مرتبہ اور نبی اور آلِ نبی پر درو شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علمی اللہ صلاة اندائی مطم دوام ملک اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر دروش پڑھ لیں اللہم صلی علیہ السلام نبینا مولانا محمد عدد ما فعلم اللہ صلاة اندائی مطم دوام ملک اللہ وآلہ آلہ وآصحابہ اجمعین اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا ماننے والا اس پر ایمان رکھنے والا مومن مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا بہترین اللہ تبارک وآلہ کے انعامات میں سے یہ آلہ ترین انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بندہ بنایا مومن ماباب ہمیں عطا فرمایا اسلامی معاشرہ ہمیں عطا فرمایا اسلامی ماحول ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ تبارک وآلہ کا بے پناہ شکر احسان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے والی کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جو جہالت کی زندگی گزار رہی ہیں اور اسلام سے دور وہ اپنے گناہوں اور ضلالت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تبارک وآلہ نے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی اور ہدایت پر چلنے پلنے والا ہمیں اللہ نے بنایا یہ اللہ تبارک وآلہ کا بہت بڑا فضل احسان ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کے حفاظت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی اس عظمت کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہدایت اس ہدایت پر کس طریقے سے خود کو قائم رکھتے ہیں اور اس پر قائم رہ کر کے اپنے لئے نجات اور کامیابی کہ وہ کس طریقے سے ہم لازم کرتے ہیں عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امتن یعنی اے لوگو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سنو ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر کے بھیجا تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین بھلائی کی تعلیم دو اور برائی سے روکو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین بنایا ہے اللہ نے ہمیں سب سے بہتر بنایا ہے تو ہم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہتر خوبیوں کو بھی رکھا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں ہم اپنی خوبیوں کی طرف نظر نہیں کر رہے ہیں اور ہم اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں کاش کہ ہم اپنی طرف توجہ کرنے والے ہو جائیں کاش کہ ہم اپنی خوبی جو حقیقت میں خوبی ہوتی ہے بہتری حقیقت میں جو بہتری ہوتی ہے کامیابی جو حقیقت کی کامیابی ہوتی ہے اس کی طرف نظر کیے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب بھر جانا خوبی کی بات ہے بہتری کی بات ہے کامیابی کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بلڈنگیں بن جانا کامیابی کی بات ہے خوبی بہتری کی بات ہے کاروبار میں ترقی کر جانا یہ ہماری خوبی اور بہتری کی بات ہے یہ ہماری نظر کے اندر یہ چیز سمائی ہوئی ہے بسی ہوئی ہے دنیاوی جو چیزیں ہیں دنیاوی جو لذات ہیں اس کی طرف ہماری نظر ہے جبکہ یہ دنیا خود بھی فنا ہونے والی ہے اور دنیا کی ساری لذتیں فنا ہونے والی ہیں آج ہماری جیب بھری ہے یا نہیں ہے یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے قیامت میں چونکہ ہمیں بغیر جیب کے ہی اٹھایا جانے والا ہے اور قبر میں ہم بغیر جیب کے ہی داخل ہونے والے ہیں نہ ہمارے ساتھ ہماری دولت قبر میں داخل کے جائے گی نہ ہمارا مال ہمارے ساتھ آئے گا نہ ہماری زمین ہمارے ساتھ آئے گی نہ ہماری جائداد ہمارے ساتھ آئیں گے نہ ہمارے گھر ہمارے لئے قبر ہوں گے قبر تو وہی تین گز کا ہمارا ٹھکان آخری ہے جہاں پر ہماری زندگی گزرنی ہے جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کی جو زندگی ہے اس کو وہاں پر گزارنا ہے دنیا کی زندگی کی ایک انتہا ہے آخرت کی زندگی کے لئے انتہا نہیں ہے حشر کی جو زندگی ہے قیامت کی جو زندگی ہے اور مرنے کے بعد جو اٹھائے جانے کی زندگی ہے وہ ایسی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے ہم ساٹھ سالہ زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے بہتر سے بہتر زندگی کے سہولتوں کو مہیا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر آسائش کی تلاس و جستجوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں مگر اس جستجوں میں ہم نے اس حقیقی ٹھکانے کو فراموش کر دیا ہے جو ہمارے لئے حقیقت میں ہونے والا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکسی روحات میں لذات فرمایا کہ زیادہ تر موت کا ذکر کیا کرو اس لئے کہ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے یعنی دنیا کی جو آسائشیں ہیں لذتیں سب ختم کر دیتی ہے موت ایک ایسی چیز ہے جو ان سب چیزوں کو ختم کر دینے والی ہے ہم دنیا کی لذت کو ہم فراموش نہیں کر پا رہے ہیں موت کو فراموش کر چکے ہیں جبکہ موت حقیقی ہے جس کا سامنہ ہمارا ضرور ہونے والا ہے وہ ہمارے ساتھ ایسے ہیں انسان جہاں بھی بھاگ جائے مگر موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے جتنے بھی کڑے پہرے وہ ٹھہرا کر لے مگر موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے یہ اپنے لئے ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو قبر کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے ہیں اور جنت کے نعمتوں میں سے ایک نعمت اپنے لئے ہم تصور کرنے والے ہیں یا اپنے لئے حقدار بنانے والے ہیں یہ کیسے ہوگا دنیا میں ہم خیر کا عمل کرنے والے ہوں گے دنیا میں ہم بہتری کا عمل کرنے والے ہوں گے دنیا میں ہم کامیابی کا عمل کرنے والے ہوں گے یقینا ہمارے لئے رحمت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ خود قرآن مجید کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بہتر کسے کہا جائے گا ہم میں سے کون سا وہ شخص بہتر ہوگا کیا جس کے پاس گاڑی بنگلا ہے وہ بہتر ہے یا کون سا وہ شخص ہے جو ہمیں بہتر کہلانے کے حق دار ہے جو بہتر ہونے کے حق دار ہے اس کے متعلق سے گزشتہ جمعہ میں چند جیزوں کو ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد میں آگے کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منشاہت فرما دے ہیں خیرکم من اطعمت عاما ورد السلام فرما دے ہیں کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کی سلام کا جواب دینے والا ہے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا بزاج یہ بن گیا ہے کہ سلام تو کرنا بہت دور کی بات ہے جب اگر کوئی ہمیں سلام بھی کر دیتا ہے تو سلام دینے کے اندر بھی ہمارے اندر ایسا غرور سامنے آ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں تو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ شرعی طور پر ہمارے ذمیں لازم ہو جانے والی چیزوں میں سے ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے مگر جواب دینا اس پر واجب ہو جاتا ہے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنا ذمہ پورا کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم اپنے ذمہ کو پورا کرنے میں خود بھی اس قدر مغرور بنا چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا بھی ایک بڑی شان کی بات ہوتی ہے حالانکہ یہ ہماری کمعقلی ہے اور ہمیں دین کی صحیح تعلیم سے دوری کی بات ہے کہ ہم جواب دینے میں بھی ہمارا طریقہ صحیح نہیں رکھ پا رہے ہیں عزیزان محترم بہترین انداز سے جواب دینا چاہیے سلام کرنے والے کو خوشی و اتمنان محسوس ہونا چاہیے مگر ہمارا طریقہ کیا ہے ہم جواب ایسے دیتے ہیں جیسے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں غرور کا ہمارا طریقہ ایسا ہے مغرور ایسے ہم بن چکے ہیں کہ جواب دینا بھی ہمارے لئے گوارہ نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب ہم زبان سے اس تک آواز پہنچا سکتے ہیں وہ علیکم السلام کہا جا سکتا ہے مگر ہم وہ جواب دینا بھی گوارہ نہیں کر رہے ہیں ہم یا تو سر کا اشارہ کر دیتے ہیں یا ہاتھ کا اشارہ کر کے ہمارے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں یہ ہمارا طریقہ بنتا جا رہا ہے افسوس کہ ہمارے طریقوں کو ہم جب تک کہ بدلیں گے نہیں ہم میں سے بہتری ہم کو بہتری کا حصہ نہیں ملنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے آج ہمارا اپنا حال کیا ہے ہم تو بہتر وہ امدہ غزہ کھانے کے خواہش کرتے ہیں مگر تروازے بگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اور اگر اسے مانگنے والے کو کچھ کھانا گھر سے دیا جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچا کچھا کیا ہے وہ کھانا اسے اٹھا کر کے دیا جاتا ہے یا پھر جو بچا کچھا ہے باسے گسی ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ان کو دے دیا جاتا ہے اور نعمت اپنے لئے رکھی جاتی ہے اچھا جو ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے لئے رکھتے ہیں حالانکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلاوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامتوں میں سے بہترین علامت مومنوں کی بہترین صفات میں سے وہ کونسی صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتو حب لی اخیہ ما تو حب لی نفسک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے دینی بھائی کو وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تم اپنے دینی بھائی کے لیے وہی چیز کی خواہش کرو جو تم اپنے لیے خواہش کرتے ہو ہم تو امدہ تازہ کھانا کھانا چاہے اور غریب اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو ہم اسے باسی کھانا کھلانا چاہیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم وہی کھانا خود کے لئے پسند کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے لئے پسند ہے تو ہم خود اس کو کیوں نہیں کھا رہے ہیں بلکہ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتر سے بہتر اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو اسے کھلانے کی کوشش ہونی چاہیے وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں برکت کا سبب بننے والا ہے ہمارا اس کے ساتھ اچھا سلو ہمارے لئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رحمت کی حق دار ہونے کا سبب بننے والا ہے رحمت ہمیں ملنے والی ہے عزت اور رفعت اللہ تعالی کی بارگاہ سے ہمیں ملنے والی ہے عزیز آن مہدرم ہماری زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اخلاق و کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے جس دن بھی ہم اپنے اخلاق و کردار کو رسول اللہ کے اخلاق و کردار سے سمارنے لگ جائیں گے یقیناً کامیابی ہماری قدم چومتی نظر آئے گی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم علینکم مناقبہ فیصلہ فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ شخص ہے جو نماز کے اندر کاندھے کو نرم رکھنے والا ہے معاملہ کیا ہے اگر کوئی شخص نماز میں ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو رہا ہے تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیروں کو چیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاروں کو پھیلا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دوسرے کو شامل ہونے والے کو جگہ ہی دینا گوارہ نہیں کرتے ہیں اس کے لئے نرمی کا پہلو ہی نہیں رکھتے ہیں بالکل سخت اکڑے کڑے کڑے ہو جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ہمارا بھائی نماز میں ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو رہا ہے تو ہمارے قدم کو اور ہمارے کاندھوں کو جو ہم اکڑا کر کے رکھتے ہیں یہ ویسے بھی غلط چیز ہے مگر ان کے لئے آسانی ہونی چاہیے یعنی صف میں اگر کوئی شامل ہو تو آسانی سے وہ صف میں شامل ہو سکے اس طریقے سے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے کہ ہم ہی ٹھہریں گے دوسرے کو وہاں پر جگہ نہیں ملنے چاہیے ہم ہی آئیں گے دوسروں کو وہاں جگہ نہیں دی جانی چاہیے ابھی نماز بھی نہیں شروع ہو رہی ہے صفوں کو درست کیا جا رہا ہوتا ہے اسی وقت پر پیروں کو پھیلا کر کے کھڑے ہونے والی ایک قوم نکل چکی ہے جو سنت کا نام لے کر کے لوگوں کو سنت سے دور کرنے والی ہے جو سنت کا نام لے کر کے لوگوں کو سنت رسول سے دور کرنے والی ہے جو کتاب و سنت کا نام تو سناتی ہے مگر اس پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں اچھا شخص وہ ہے جو صف میں اپنے بھائی کے لئے جگہ کی گنجائش پیدا کر دے آج ہمارے پاس ماحول یہ ہے کہ ہمارے بازو میں اگر کوئی کھڑے ہو رہا ہے تو ہم اس کا محاصبہ کرنے لگتے ہیں کیا یہ ہمارے لائق ہے کے نہیں ہے یہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے وہ کس خاندان سے ہے وہ کس ذات سے ہے وہ کس درجے سے ہے وہ کس مالدار کا ہے وہ کس غریب کا ہے یہ کوئی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے بس یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں بندہ ہو کر کے کھڑے ہیں جہاں سب ایک برابر ہو جاتے ہیں ہم بھی بندے ہیں یہ بھی بندہ ہے اگرچہ وہ غریب ہے اگرچہ ہماری امیر ہیں مگر بندہ ہونے میں تو سب خدا کے برابر ہیں وہ خدا ہونا ہمارے لئے سب وہ اکیلا ہی ہے وہ یہ کی ہمارا خدا ہے ہم سب اس کے بندے ہیں ہم سب اسی کی عبادت کرنے کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں یہ ہماری فکر ہونی چاہیے مگر یہ ہے کہ ہم اپنے بازوں میں کوئی اپنا شناسہ ہوتا ہے پہچان والا ہوتا ہے کوئی اپنا ہوتا ہے تو اس کے لئے جگہ کی گنجائش کرتے ہیں مگر انجان کوئی آ جاتا ہے تو جگہ کی گنجائش ہم نہیں کرتے ہیں یہ فکر یہ سوچ ہماری بدلنے کی ضرورت ہے ہر بندہ جو خدا کا بندہ ہے جو خدا کی عبادت کے لئے ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے اسے صف میں ہم جگنجائش ہو جگہ ہو تو جگہ دینی چاہیے ٹائٹ کر کے گنجائش ہونے کے باوجود اس کے لئے جگہ کو تنگ کر دینا اور نماز میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سجدوں کے وقت پر بھی اور اسی طریقے سے اور قیام رکوع غیرہ کے موقعوں کے اوپر بھی ساتھ والوں کا خیال نہیں ہوتا ہے اپنے ہاتھ پیر اس طریقے سے کڑا کر دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے بازوں نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہونے لگتی ہے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے نرم نازک رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی گنجائش مل جائے اگر ہمارے اندر یہ خاصیت ہے یہ صفت ہے تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم بہتر لوگوں میں ہمارا شمار ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں خیر الناس من تعالی عمرہ و حزن عملہ فرماتے ہیں تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی اور اس کی اچھے عمل بھی زیادہ ہو گئے آج ہمیں اپنے آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس عمر کے پڑا اوپر پہنچ چکے ہیں کسی کی تیس سال عمر ہے تو کسی کی بیس سال عمر ہے تو کسی کی چالیس تو کسی کے پچاس تو کسی کے ساتھ ہے اگر ہم اس کا محاسبہ کر لیں تو اس میں کی آدھی زندگی تو راتوں کی نظر ہو چکی ہے اور اس آدھی جو بچی زندگی ہے اس میں کی زندگی آدھی تو بچپن کی نظر ہو چکی ہے اس کے بعد کی جو زندگی ہماری گزر رہی ہے وہ کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ زندگی ہماری کیا ہو رہی ہے کیا ہم نے خدا کے عبادت میں زندگی گزاری ہے ہمیں دیکھا جائے تو ساٹھ سالہ اگر زندگی ہے تو تیس سال تو راتوں کی نظر ہو چکے ہیں اور پھر اس میں سے دس سال تو بچپن کی نظر ہو چکے ہیں شریعت بار سے دیکھا جائے تو تیرہ چودہ سال تو بچپن کی نظر ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمارے بچے کیا ہیں ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے چودہ سولہ سال کی جو زندگی ہمارے پاس بچی ہے اس زندگی کو ہم نے کیا کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کامیاب بنایا ہے کیا ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہم قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور مہربانی فرما دے یہ ہمارے محاسبے کے ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی نیک عمل بھی زیادہ ہو گئے تو ہمیں اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل کیا ہیں ہم نے نیکی کی طرف کس قدر اپنے آپ کو پابند بنا کر کے رکھا ہے ہم نے کس طریقے سے اپنے زندگی کو گزارا ہے یہ ہمارا محاسبہ کرنے کا وقت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبو قبل انتو حاسبو فرماتے ہیں اپنا محاسبہ قیامت کے دن اپنا حساب دینے سے پہلے ہی کر لو اپنا حساب لگا لو قیامت کے دن حساب دینے سے پہلے ہی تاکہ تم اپنی اصلاح کر سکو آج اصلاح کی گنجائش ہے آج ہمیں بدلنے کا وقت ہے آج ہمارے پاس سامنے کچھ وقت میسر ہے مگر کل موت کا کھٹکا جائے گا جب موت ہمارے دروازے سے گزر ہمارے پاس پہنچ جائے گی اس دروازے سے گزر کر کے ہمیں دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہوگا نہ اس وقت پر صدرنے کا کوئی موقع ہوگا نہ اس وقت پر کوئی اصلاح کا موقع ہوگا صرف سوائے افسوس کے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں ہوگا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم لنناس فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع جس کی ذات سے پہنچنے والا ہے آج ہمارا حال کیا ہے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات تو دور ہے ہم دوسروں کو سب سے زیادہ نقصان نقصان پہنچانے والے انسان بن چکے ہیں ہم دوسروں کی برائی کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں دوسروں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اچھال کر کے نقصان پہنچاتے ہیں حالانکہ اگر کسی مومن سے کوئی غفلت سے کوئی گناہ کوئی غلط سرزت ہو جائے تو اسے اچھال کر کے لوگوں کے سامنے عام نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اسے خاموشی کے ساتھ اس کو دبا دینا چاہیے تاکہ اس کی عزت اور اس کے رسوائی لوگوں کے سامنے عام نہ ہو سکے اسے توبہ کا اور صدرنے کا موقع مل جائے مگر افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی بات اڑتی سرتی بھی ہم تک کے کوئی بات پہنچ جاتی ہے حقیقت سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو ہم لوگوں کے سامنے اسے ڈنکا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں فلان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا فلان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا فلان کے گھر میں یہ ہو گیا فلان کے گھر میں ایسا ہو گیا یہ ہم قصے کہانیوں کی طرح اس کو بڑے لطف سے لوگوں کے سامنے سناتے ہیں لوگوں کے عزت کو اچھالتے چلے جاتے ہیں انہیں نقصان پہنچاتے چلے جاتے ہیں یہ سارے طریقے جو معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں یہ سارے طریقے برے لوگوں کے طریقے ہیں اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے اہل ایمان تو لوگوں کے عیبوں کو ان کے عیب کو چھپا کر کے ان کے خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہوتے ہیں ہاں یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ کسی کی شادی بیاہ کا موقع جائے کسی بچے کو کسی لڑکے کو کسی سے نکاح میں باندھنے کا وقت آ جاتا ہے اب اگر کوئی اس کی اخلاق و کردار سے متعلق آپ سے مشورہ چاہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے واقعی جس سے ہماری بچوں کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اس وقت پر آپ کو عیب کو بتانا چاہیے تاکہ وہ ایک زندگی خراب ہونے سے بچ جائے ہاں کسی کی صلاح کی خاطر کسی کے عیب کو بتا کے کسی کے فائدے کی خاطر کسی کے عیب کو بتا کر کے کسی کے نقصان سے بچنے کی خاطر کسی کے عیب کو بتا کر کے نقصان سے بچایا جانا ایک الگ چیز ہو جاتی ہے بلکہ یہ چیز تو بہتر تجیزتوں میں سے ہے ہاں ایک طریقہ جو ہمارا بن چکا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ نقصان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اپنے عمل سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہم اپنے عمل پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے عمل سے ان کے معاملات سے کوئی کوتہ ہی سرزد ہو جاتی ہے ہم لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو برے چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوئی ہو یہ آج ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ ہم ہاتھ سے بھی تکلیف دے رہے ہیں زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں نہ حق لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہماری عادت اور ہماری خوشی کا سامان ہم نے بنا رکھا ہے یہ ہماری ہلاکت اور بربادی کے ازباب ہے عزیز آنہ مہترم نہ حق کسی کو کوئی تکلیف دینا نہ حق کسی کے حق میں کوئی بات کر دینا نہ حق کسی کو زبان اور ہاتھ سے نقصان پہنچا دینا نہ حق کسی کی عزت کو لوگوں کے سامنے عام کر دینا بیان کر دینا یہ ان کی عزتوں کو اچھال دینا یہ سارے عیو کی چیزیں ہیں یہ سارے گناہ کی چیزیں ہیں اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے ہم اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی صلاح کی بھی ضرورت ہے دوسروں کے بہتری ہونے سے پہلے ہمیں اپنی بہتری کی خیال ہونے فکر ہونی چاہیے اپنی بہتری کا خیال ہونا چاہیے دوسروں کے معاملات پر تاک جھانک کرنے سے پہلے اپنے آپ کا ہمیں محاصبہ کرنے چاہیے دوسرے کے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہوگا ہم ہمارے عمل کے ذمہ دار ہوں گے قبر میں ہمیں ہمارے عمل سے متعلق پچھا جائے گا دوسروں کے عمل سے متعلق نہیں پچھا جائے گا حشر کے دن ہمیں ہمارے عمل سے متعلق پچھا جائے گا دوسروں کے عمل کے ہم جواب دار نہیں ہوں گے دوسروں کے زندگی کے ہم جواب دار نہیں ہوں گے ہم اپنی زندگی کے جواب دیا ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا خیال ہے کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا محاصبہ کرنا چاہیے آگے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الاسحابی عند اللہ خیرہم لساحبی فرماتے ہیں دوست آج ہمارے پاس ایک ماحول بن چکا ہے دوست یاری کا ایک ایسا ماحول بن چکا ہے دوست احباب ہمارے پاس اس قدر پیارے بن چکے ہیں کہ ماں از اللہ ماں باپ بھی ہمارے دوستوں کے سامنے ہمیں بیکار نظر آتے ہیں ماں باپ بھی دوستوں کے سامنے ہمیں برے نظر آتے ہیں ماں باپ کا خیال کرنا ہمیں گوارہ نہیں ہوتا ہے مگر دوست کو اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو اس بات کا پورا کرنا ہمارے لئے ہم لازم و فرض سمجھتے ہیں دوست کے ساتھ بھلائی کرنا ہم اپنا جزوے لازم ہمارے زندگی کا سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے لئے حکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ماں باپ کی شریعی طور پر شریعی حدود میں باتوں کو ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے یہاں تک کہ ماں باپ کو اگر ہمارے اوف بولنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ماں باپ کو اوف بول کر کے بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے یہ ہمارے لئے حکم ہے مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ معاشرہ ماحول کیا بن چکا ہے دن میں نہ جانے کتنے دفعہ ہم اپنے ماں باپ کو تکلی پہنچا چکے ہوتے ہیں دن میں نہ جانے کتنے مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کو دل آزردگی کا سبب بن چکے ہوتے ہیں خدا کی رحمت ہمیں کب ملنے والی ہے جب ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں گے تب خدا کی رحمت ملنے والی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں حکم آقال فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے یعنی ماں اور باپ کو راضی جب تک کہ ہم نہیں کریں گے ہم نہ جنت ہمیں ملنے والی ہے نہ جنت کے دروازے سے گزرنا ہمیں میسر ہو سکتا ہے مگر افسوس کہ ہم دوستوں کا خیال کرتے ہیں مگر دوست کون اچھے ہوتے ہیں اور ان دوستوں کی دوستی کو پورا کرنے والا کون اچھا ہوتا ہے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف دلانے والے دوست ایسا کسی دوست کے ساتھ کسی دوست کوئی دوست کسی دوست سے دوستی کریں اور وہ دوست انہیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والا ہے اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو ان کے دلوں میں بسانے والا ہے اور اس سے وہ دنیا اور آخرت کا فائدہ پانے والے ہیں اور اللہ کے نزدیک جو دوست اچھا ہے یعنی اللہ اس کے رسول کا راستہ بتانے والا ہے وہ دوست کے دوست بھی اچھے ہوں گے اور اس سے دوستی کرنا بھی اچھا ہوگا آج ہم اسی چیز سے دور ہیں ہم دوستی کس سے کرتے ہیں ہمیں خدا کا ڈر بتا کے ماں باپ کی بات کہنے سننے والے سے ہم دوستی نہیں کرتے ہیں ماں باپ نے اگر کسی وقت پر ہمارے کسی غلطی پر ہمیں ڈانٹ دیا تو اس ڈانٹ کو غلط بتا کر کے ہماری غلطی پر ہمیں صحیح بتانے والا دوست ہمیں اچھا لگتا ہے حالانکہ دوست حقیقت میں دوست نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے جو ہمیں خدا کی رحمت سے دور کرنے والا ہوتا ہے دوست وہ ہے جو ماں باپ کی محبت ہمارے دل میں بسا دے دوست وہ ہے جو خدا کی رضا ہمارے دل میں بسا دے دوست وہ ہے جو خدا کے دین سے ہمیں قریب کر دے جو خدا کے دین سے دور کر دے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ ماں باپ کو خاتر میں نہیں لائیں گے دو سو یاروں کو اپنے خاطر میں لائیں گے دوست یاری کا انہیں خیال ہوگا ماں باپ کا انہیں خیال نہیں ہوگا آج ہم اسی وقت سے گزر رہے ہیں قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں مگر ہمیں اب بھی وقت ہے ابھی توبہ کا دروازہ بند رہی ہوا ہے ہمیں اپنی صلاح کی ضرورت ہے دوستی وہ جو ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے روک دے دوستی وہ نہیں جو ہمیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا راستہ دکھا دے ہمیں ایسے دوستوں کو چننا چاہیے جو ہمیں شریعت کے سچے راستے پر چلانے والے ہیں اور ایسے دوستوں سے دور ہو جانا چاہیے جو برائی کے راستے پر ہمیں لے جانے والے ہیں خدا کا خوف دل سے مٹانے والوں کی دوستی میں نہیں رہنا چاہیے شراب زنا چوری ہر جوا ہر گناہ سے ہر برائی سے نمازوں کے ترک کرنے کی عادت سے ان سب چیزوں سے جن جن لوگوں کی عادتیں ہیں جن جن لوگ ان چیزوں میں ان گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ان سے کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے دوستی وہی جو خدا و رسول کے قریب لے جانے والی ہے خدا و رسول کی یاد ہمیں دلانے والی ہے خدا و رسول کے راست سے پرپابند ہمیں کرنے والی ہے اگر ہم ایسے دوستوں کی صحبت میں رہیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حصہ ہمیں ملے گا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اس کے پڑوسی کے لیے وہ بہتر ہو یعنی آج ہمارے پاس ہے کہ پڑوسیوں کا حال ہمارا کیا ہوتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب گھروں میں رہتے ہیں کہ باوجود ایک دوسرے سے ہمارا چھکڑا ہوتا ہے ایک دوسرے سے ہماری نفرت ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں ادا نہیں ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجاری حق کو ان فرمایا پڑوسی کا بھی ایک حق ہوتا ہے کیا بہترین حق ادا کرنے والی تربیت کیا بہترین حق ادا کرنے والی ماحول رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو اطاف فرمایا تھا ایک مرتبہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علی مجمعین کے پاس کسی گھر میں ایک گھر کے پاس سے سرہ پایا حدیہ کسی کے پاس توفہ کسی گھر میں کھانے کو بھیج دیا گیا حالانکہ حال کیا ہے اس گھر میں بھی کئی وقت سے کھانا نہیں بنا ہے اس گھر میں بھی لوگ بھوکے پیاسے ہیں مگر انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا انہیں معلوم تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک ایسا گھر بھی ہے جس کے گھر میں کے رہنے والے بھی کافی عرصے سے کافی وقت گزر چکا ہے کہ وہ بھی بھوک پیاسے برداشت کر رہے ہیں کھانے کے کچھ چیزیں ان کو میسر نہیں آئی ہیں انہوں نے سوچا کہ پڑوسی کا حق ہے یہ ترویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے انہوں نے جو تحفہ جو ہدیہ جو کھانا ان کے پاس آیا تھا وہ اٹھا کر کے بازو والوں کو عطا کر دیا بازو والوں نے یہ سوچا کہ ان کے میرے بازو والے سے میرے پاس کھانا آیا ہے گویا کہ ان کے پاس ہے زائد ہے انہوں نے مجھے دیا ہے اب میرے سے زیادہ حقدار بازو والے ہیں وہ کافی وقت سے پریشان ہیں ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا وہ بھی بھوکے ہیں یہ سوچ کر کے انہوں نے اٹھے انہیں بازو والوں کو دے دیا پھر بازو والوں نے ان کے بازو والوں کو دے دیا پھر بازو والوں نے ان کے بازو والوں کو دے دیا حالانکہ پورا محلہ بھوک اور پیاس کی آلت میں وقت گزر رہا ہے پریشانی سے وقت گزر رہا ہے مگر ایک دوسرے کا خیال کرنے کا مادہ دیکھئے کیسا ماحول رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کیسے سنتوں بھرا طریقہ انہیں عطا فرمایا تھا آخر کا وہ کھانا گھومدہ گھومدہ اسی پہلے شخص کے پاس پہنچ گیا جس نے بازو پڑوس میں دینا جس نے شروع فرمایا تھا اس نے جان لیا کہ یہ میرا حصہ ہے یہ میری قسمت کا ہے جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے یہ مجھ تک ہی پہنچ گیا ہے اب وہ اپنی بیوی بچوں کو جمع کر کے اس کو کھا لیتا ہے یہاں سمجھنے کی کیا بات ہے جو ہمارا ہوتا ہے ہمیں کسی کو دے دینے سے ہمارے میں ملنے والے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے جو ہمارا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر کے بھی وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیں نہ مل کر کے بھی ہمارا ہو جاتا ہے ہمیں وہ حصہ پہنچ ہی جاتا ہے وہ صاحبہ کا وہ طریقہ کیا بتا رہا ہے پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے پڑوسی کا خیال کرنا ہے آج ہمارا حال کیا ہے پڑوسیوں سے سیدھے موں بات کرنا ہمیں گوارہ نہیں ہے پڑوسیوں سے جھگڑا ہمارا ماحول یہ ہمارا امتیاز شان بنی ہوئی ہے جتنا زیادہ پڑوسیوں سے جھگڑا کرنے والے ہوں گے اتنا زیادہ محلے میں چین سے ان کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع نصیب ہو جائے گا افسوس کی بات ہے یہ ہمارے موں کی بدزبانی ہے کہ جتنا ہم جھگڑا کرتے اتنا لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں دب رہے ہیں نہیں بلکہ ہم خدا کے قہر و غضب کے حق دار خود کو بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر رہے ہیں اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ شخص ہے وہ پڑوسی ہے جس کے پڑوسی جس سے خوش ہو جاتے ہیں پڑوسی کے ساتھ جس کا اچھا سلوک ہے وہ پڑوسی بہترین پڑوسی ہے آج ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار سے خود کو دور کر دوسمار نے کے بجائے برے اخلاق و کردار میں اپنے آپ کو بساتے چلے جا رہے ہیں سنتوں بھرے طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی یہ بہترین زندگی جو انہیں یہ تربیت ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے جبکہ وہ ماحول وہی عرب کے لوگ ہیں جو اپنے بچیوں کو زندہ تفن کر دیا کرتے تھے یہ وہی عرب کے لوگ ہیں چھیننا چھاننا جن کا طریقہ بنا ہوا تھا ظلم و زیادتی دن کا طریقہ بنا ہوا تھا جب انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لے لی جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اخلاق کے ایسی بھلندی پر انہیں فائز کر دیا گیا کہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے انہیں ایک مشعل راہ بنا دیا گیا ایک نشان حدایت بنا دیا گیا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشادت فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے تم جس صحابی کی پیر بھی کروگے نجات پا جاؤگے حدایت پا جاؤگے رسول اللہ نے فرمایا آخر ہم کس چیز کو اپنی زندگی کا معیار بنا رہے ہیں ہمارے ایڈیال کون ہو سکتے ہیں اہل پیت و صحابہ اکرام ہی ہمارے زندگی کے ایڈیال ہو سکتے ہیں اور ان کے حقیقی ایڈیال کون ہیں رسول اللہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قرآن کے فرمان کے روشنے میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے مگر ہم نے اپنی خواہشوں کو اپنی زندگی کے لیے ایک نشم خواہشوں کو اپنی زندگی کے لیے ایڈیال بنا لیا ہے خواہشوں ہی کو ہم نے فیصلہ کرنے والا حکم بنا لیا ہے ہمیں اچھا ہے غلط ہے وہ ہماری خواہش میں جو چیز اچھی ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے ہم جسے برا سمجھے وہ برا ہو جاتا ہے ہم نے اپنی سونچ کو بدلنا ہے ہمیں سوچ یہ بنانی ہے خدا و رسول کی بارگاہ میں جو اچھا وہ ہمارے لیے اچھا ہے خدا و رسول کی بارگاہ میں جو صحیح وہ ہمارے لیے صحیح ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ تم ان چیزوں کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جسے تم پسند نہیں کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں اچھے اور بولے صحیح و غلط کی ہمیں تمیز نہیں ہے ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہمارا رب خوب جالتا ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہمارے لئے کیا ہمارے لئے کیا صحیح نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارا رب بہتر جانتا ہے وہ سارے قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا اس کی تشریح میں اس کی تفصیل میں رسول اللہ کے فرامین کو جاری فرما دیا رسول اللہ کے زبان مبارک سے حکام کو ہم بر جاری وہ لازم فرما دیا اب ہمیں اس پر پیروی کر کے ہی نجات کو پانا ہوگا عزیزان محترم ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی تفکر کرنی چاہیے اپنے بہتری کے لئے ہم اپنے لئے بہتری اپنی بہتری کی خواہش ہونی چاہیے اور اپنی بہتری کی خواہش کب ہمیں ہوگی جب ہم خدا و رسول کے طریقے پر اپنی بہتری چاہیں گے اپنی خواہش پر اپنی بہتری چاہیں گے تو کبھی بہتری نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خیر الناس زل قلب المقموم واللسان صادق صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زل قلب المقموم یہ کیا ہے لسان صادق تو ہم پہچانتے ہیں سچی زبان والا تو ہم پہچانتے ہیں مگر قلب مقموم یہ کون سی صفت ہے جسے ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا قلب مقموم بھی ہے قلب مقموم والا تم میں بہترین شخص ہے اور سچی زبان والا تم میں بہترین شخص ہے صحابہ نے کہا سچی زبان سے تو ہم نے سمجھ لیا کہ سچی بات بولنے والا مگر قلب مقموم سے مراد کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نقی تقیو لا اسم علیہ فرماتے ہیں وہ ایسا پرہزگار بندہ کہ جس کے دل پر گناہ باقی نہ بچے ہو جس پر کوئی گناہ باقی نہ بچے ہو دل کے گناہ کیا ہوتے ہیں دل کے گناہ یہ ہوتے ہیں کہ دل میں بغض آ جائے دل میں حسد آ جائے دل میں کی نہ آ جائے کہ کسی کی برائی ناحق بس جائے یہ دل کے گناہ ہوتے ہیں اور یہ گناہوں سے جس دل کو پاک کر لیا جاتا ہے وہ دل اچھا ہوتا ہے وہ دل والا اچھا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے نہ اس دل میں بغاوتِ حکمِ خداوندی ہو نہ اس کے دل میں کوئی غرور و تکبر ہو نہ اور برائیاں جو دل کی برائیاں کیا ہوتی ہیں قبر غرور حسد تکبر کینا یہ ساری وہ برائیاں ہوتی ہیں دل کی جو دل کو برا برباد کر دیتی ہیں ان دل کی بربادیوں سے بچنے کے لیے اب دل کی جو بربادیاں ہیں ان دل کی بربادیوں سے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دامن کو ان کے دامن سے اپنے آپ کو جھوڑ لیا جاتا ہے ان کی بارگاہ میں اپنی زانوں کو تہہ کیا جاتا ہے تاکہ دل کو ساف کر لیا جائے ہم نے ظاہر نہا کر کے اپنے بدن کو پاک کر لیا ہے کپڑوں کو دھو کر کے ہم نے اپنے بدن کو پاک کر لیا ہے مگر دل کو کیسے پاک کریں گے دل کو کیسے ساف کریں گے یہاں اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت بڑھتی ہے اللہ نے فرمایا کونو معصادقین سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ جب اللہ کی بارگاہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ کا عدب سکھانے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے حساب و کتاب کو یاد دلانے والے ہوتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کو بتانے والے ہوتے ہیں حلال کی چاہت و محبت اور حرام سے نفرت و بھساری کو دل میں بسانے والے ہوتے ہیں دھیرے دھیرے ہمارے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے ہمارا دل صاف سترا ہو جاتا ہے یعنی حسد سے دل پاک ہو جاتا ہے کینا سے دل پاک ہو جاتا ہے غرور و تکبر سے دل پاک ہو جاتا ہے اور دل کی ساری برائیوں سے جب دل پاک ہو جاتا ہے وہ دل والا خدا کی بارگاہ میں اچھا بندہ کہلانے والا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت اسی لیے ہوتی ہے یہ دل کی جو مفسدات القلب جو امام ابن القیم فرماتے ہیں دل کو برباد کر دینے والی دل کو خراب کر دینے والی پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو خراب کر دیتی ہیں وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں کثرت الکھلتہ فرماتے ہیں لوگوں میں ادھر ادھر کے لوگوں میں دنیا دار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کردینا یہ دل کو پرباد کردینے والا کام ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے ان اصراف و وطحہ مکھانے کے چیزوں میں بے وجہ کے اسراف کرنے والا دل کو پرباد کرنے کا سبتہ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے کثرت النام زیادہ سونے والا بھی دل کی بیماری اور دل کی خرابی کا سبب پیدا کردیتا ہے اسی طریقے سے فرماتے ہیں وہ تعلق بھی غیر اللہ اور اللہ کے سوا کسی اور سے اپنا تعلق بنانے نہ اپنا رشتہ جوڑ لینا دنیا سے اپنا تعلق بنا لینا وغیرہ یہ ساری چیزیں دل کو برباد کر دینے والی ہوتی ہیں وہ تمنی فرماتے ہیں ضرورت سے زیادہ چیزوں کی حاجت کی تمنہ کرنے والا خواہشوں اور معنوں میں زندگی گزارنے والا دل کو برباد کرنے والا ہوتا ہے یہ دل کی بربادی کی چیزیں ہیں ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے خیالات کی اصلاح کرنی چاہیے اپنے فکر کی اصلاح کرنی چاہیے اپنے اخلاق کو کردار کو سمارنے کے گوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین امت بنا کر کے پیدا فرمایا ہے جو بہتری کو ہمارے اندر ہمیں بسانے کی ضرورت ہے بہتری قسم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا اور تمہارے لئے تحقیق کہ ہم نے اپنے آپ کو مسین کرنا چاہیے اسلامی اخلاق کو آداب میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اسلامی ماحول میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اپنے دل کو پاک صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں خیر کی حق دار کہلائے جائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالی اسے معاف فرمائے جو حق و صحیح کہا گیا ہے اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے پروردگار ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہم خطاکار ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے پروردگار ہم پریشان حال ہیں مولا ہمیں پریشانیوں سے نجات عدا فرمائے ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ و آجلہ عدا فرمائے جو قرص دار اور سے بارے قرص سبک دوشی عدا فرمائے پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت عدا فرمائے آپ کے آل و صحاب کے سچی محبت عدا فرمائے دنیا و آخرت میں کامیابی کے زندگی عدا فرمائے ایمان پر خاتمہ بالخیر عدا فرمائے مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور مولا ظالموں کنیست و نعبود فرمائے مظلوم مسلمانوں کے مدد فرمائے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اقول قول لہذا استغفراللہ لولکم علیساء الممین و ما علینا اللہ لبلاقوں میں براحمدک و رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر رہم والحمد اللہ